حدیث جیلی میں سنانا گا نا اید راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاکتے راوی نے ذرا توجہ فرمانا عبداللہ ابن مسعود فرماند نے پینڈاڑے ہو مکہ پاک وچ کتے بولو کتے مکہ پاک وچ ایک نوجوان سی ایک منڈا سی اس دور تا جیڑا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کا اردہ سی شیشے کے نکھلو جانا انہیں میک اپ شیک اپ کرنا جڑو اس دور تا ایسی انہیں تیاری شیری کرنی بڑا سرخی پوڈر لانا عبداللہ ابن مسعود فرماند نے میرا دی ہو اوہ دی روٹین سی اچھا انہیں جس نے شیشے کے کھلو کے میک اپ شیک اپ کرنا نا تیار ہو جانا اوہ دی خود پسندیدہ آلہ میں سی کہ اپنے آپنوں شیشے میں جو ایک ہے نا اپنی طریق آپ کی شروع کر چھڑتا سی کمیں ہوئے میری آتھ کڑے سوڑے نہیں باہر میری باڈی کڑے سوڑے نہیں رنگ میرا گڑا چھڑا ہے ان جو نے اپنی طریق کرنی انداز میرا اپنے حدیث توان وخان دی زمیداری میری انہیں اپنی طریق کرنی خوش ہونا بڑا واہ واہ کرنا کیا بات ہے میرے گڑا سونا عبداللہ ابن مسعود فرماند نے ایک لئے روٹین وائز شیشے کے کھلوٹا تیار شیار پی ہوئے جانے باوش بڑ گیا نا بڑا ویل سیٹ ویل ڈریس ہو گیا اپنے اپنے مخاطب کر کے آن دے باہر نہ جاما مکہ دے پدار ویچے نکلا مکہ دے پدار ویچے نکلنا لوکم انہوں ویکھنے تیری خیاروں انڈا کٹا سوڑے ہیں میری طریق کرنے کے واہ واہ کرنے میں خوش ہو جانگا اوئے غیرت مند ماما دے غیرت مند پتر ہو انہوں میں تیرے جملہ سنا لگا جے دل ویچے جنی حضور دی محبت اوڈی محبت سبحان اللہ بولی حضرت عبداللہ ابن مصور فرما دے ملاتی ایک دن گھروں تیار ہو کے باؤ بڑھ بڑھ کے سوڑا بڑھ بڑھ کے ایدرو بزار مکہ ویچے منڈا آگیا ایدرو امینہ دا لال آگیا ایدرو امینہ دا لال آیا اور لوکو ناچان دیا ہویا ہاتھ ساتھی توڑتے اتفاقیہ توڑتے انہوں میں تو ایدرو بڑھ نہیں بکھ رہا تو سی میرے بڑھ دیکھو نا چاہتی ہو یا انجدی نظر گئی نا حضور دا چہرے تھے انہیں وے کیا وہ دوہا دا چہرہ ہے انہیں وے کیا وہ لیل دیا زلفانے انہیں وے کیا مازاگ دے کاجل نے حسنو جمال مصطفیٰ بن نتابو پہ حجاب عبداللہ ابن مصور فرما دے ملا دیو انج کر کے نا نبی پاغنو وے کھی جا رہے ہیں وے کھی جا رہے ہیں حضور دے حسنو جمال ویچر اپنے اپنوں ملامت کر دا تو حسن دے پیچھے پی آئے اصل حسن دے آئے تو کینے حسن دے جنگل نہ کرنے پی آئے تو کینے حسن دے دیوان ہوئے اصل حسن دے آئے انج کر کے نا نبی پاغنو وے کھی جا رہے ہیں انداز میرا اپنے حدیث وکھانا میری جمہ داری ہے انج کر کے نا حضور رہو وے کھی جا رہے ہیں حضور تھوڑی در اتھر رکے اوہ میرے نبی دے غلام ہو اے جیڑے منگنا آ لے لینا عالم تخیل وے چھ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو اتر ٹرک ہے اے پیارے نبی دے پیارے غلام جدو حضور ساڑیاں دے حسن وے چہدہ کھوب گیا سی ساڑے نبی پاک کڑے کو سوڑے لگ دے ہن پہ ساڑی سرکار کڑے کو سوڑے لگ دے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا سی اوہ حوا دے ہلکے ہلکے جھونکے سن تیرے تھے میرے نبی دیا واللیل دیا کالیاں زلفان کھلییاں سن حوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں نال میرے نبی دی واللیل دی کالی زلف خم کھا کے چہرہ و دوحانو چمدی سی میرے نبی دے پیارے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو اتر اے سارے ملا دی چلے گئے اے میرے نبی دے پیارے غلام جڑا تسو دے سی جدوں ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال میرے نبی دیا زلفانو کھاں بیا ہویا سی اے نبی دے پیارے غلام حضور دیا زلفان کے تی میں کھا سوڑیاں بیا لگ دیا تے صابیر صبڑے کیا کیا ہوئے گا صابیر صبڑے کیا کیا ہوئے گا زلفان مدنی گی دیا اوئے صلفہ مت دینی دیا سارا چھرنے ہوں گا دنہاں پڑھو صلفہ مت دینی دیا اے ملنکے کہلو صلفہ مت دینی دیا اوئے صلفہ مت دینی دیا اینا صلفہ دی وقت تیری شان بابا اینا صلفہ دی وقت تیری شان بابا کل جاول جنو نازل ہلنے کل را اوئے صلفہ مت دینی دیا اے عبداللہ ابن وصود کہ دیا مسئولیانے ساتھ حضور دیا صلفہ تیر صحابیر صور دینی 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 اے حضور دینی 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 د دور دے کو راملے کیا کیا یوں بے گا اینا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے اینا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے اینا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے سماز نکھ نہ پیاں دی لاجے زلفان مت نہیں دیا اینا زلفان مت نہیں دیا ساجی سے اسی حضور دیا زلفانہ کسیدہ پڑھنا ہوئے اسی کی آنچی ہے میں کہہ جے پڑھنا ہوئے دوسری میرے نہ مل کے کہہ سکتے ہو اینا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے اینا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے جیڑی پاک یہ ہے اینا زلفان تے 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 جیڑی پاک یہ ہے نہیں ہلے بھی نہیں سو سیر چکے گیم مک گئی ہے کی کرنا پیڑے جا کار جا کے ساؤں چال کے گیم گھر ڈنڈے ہیں بھائی گیم نہیں تے پھر میسیج ہے دو ہی چیزوں نے یہ ٹچ دیا ہاں کوئی نہ یہاں سب پڑی گیم میں تے یہاں میسیج ہے فیس بک دے تے چلنی کو نہیں موبائل میں بیکھ لے بٹن آڑا موبائل ہے سبحان اللہ پیڑے ہو جبری تقریب انہوں نے ہم دی میں ہی نہیں یاد کر کے تو سنا آگئی جانی حدیث پاک میں شروع کر پیٹھے سنو پیار نل سنو جی سنو میں عرض پہ کر دا سا تسیت کو بیرول شیرز آو کے جتو حدیث چھوڑی ہو تو پھر سنو عبداللہ ابتہ محسوس سرما دے رہے ملاتی ہو آج کر کے نا میرے نبی پاکنو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں حضور تھوڑی دیر ہوتے رکھے کبلا کاری صاحب سرکار اگے چل پہ منڈا میرے نبی دے پچھے ٹور پہ آئے 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 انہوں نے جدر جدر دور جاننا اے مغر 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 عبداللہ ابنہ وسلم حرمانت بھی لادی ہو حضور مسجد وال جان اے پچھے پچھے جائے حضور مسجد دے اندر تو شیو لے جان اے اتھبان کے بار کھلو رہے حضور مسجد جو بار آن پھر پچھے ٹور پہ حضور کسے غلام دے گھر وال جان اے مغر مغر جائے حضور اس غلام دے کھر دے اندر تو شیو لے جان اے اتھبان کے بار کھلو رہے سنیو انہوں آٹھ دن ہو گئے میرے نبی دا پچھا کر دیا کنے دن ہے سارے بولو کنے دن ہے آٹھ دن ہو گئے حضور دا پچھا کر دیا اچھا جس لئے اٹھوان دن آیا نا گل بڑی سواد علی بیان پہ کرنا جا آقا جڑا نبی دے بھوئے تے آ جائے اٹھوان دن آیا نا عبداللہ ابن مسور فرما دے نے اے نا دوسرا جیسے اٹھوان دن آیا تیرے 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 رب العالمین نے فرمایا محبوب بھا تو سم مکہ شریف تو حجرت فرما کی مدینہ شریف چلے جو لو جی سرکار مکہ پاک تو مدینہ پاک ٹوڑ گئے جس لئے سرکار مکہ تو مدینہ گئے نا پہنڈ ڈالے ہو اے دا محبوب اکھاں تو دور ہو گیا اے تڑپے اے مچلے ایلا تے حالی کوئی نا اے تے ماہیے بیاب دیتا رہا تڑپ دے بے مکہ پاک بیچے اے نے نا نبی پاک تو بغیرہ تا جینا وہ آر ہو گیا میں حدیث پاک دن در پڑے ہیں سنیوں ایک دن گزرے ہیں دو دن گزرے چار دن گزرے آٹھ دن گزرے اور سنیوں دن گزر گیا دس تھوڑا جاستہ بولو نا دن گزر گیا دس دن گزر گیا دس جس نے دشوہ دن آئے اور حدیث پاک میں چوند ہے اے دا ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع عریض اور چاستہ علیہ الپدہ کی سارا کاروباریں منڈے دا سامدہ سی اے دن اینووروں نے کیتا سی اے دنوں نے آرل بنائیا سی اچھا جس نے دشوہ دن آئے نا پینڈا لے ہو اے نبی پاک دے ہجرت جدائی وے چڑپ کے نا مجبور ہو کے پھر آکے رسول ویچ اپنے چاچے کو لا گیا مہدیش شیف دن پڑے چیخ مار کے آندھا چاچا اے دا چاچا آندھا جی بیٹا وہ جی پتر آندھا چاچا میں مدینے جانا ہے آج اے دو کہ میرے کو سوکھا نہیں جی رونا سمجھ آگئے یہ تمہیں شبان اللہ نہیں آئی یہ تمہیں شبان اللہ چیخ مار کے نا دشویں دن اپنے چاچے کو لا گیا چاچا آندھا جی آندھا آندھا سائیں چپ کر کے پھو نا چپ کر کے روڑا نہیں پائی دا آندھا چاچا میں مدینے جانا ہے یار جن نے جانا ہوئے چاچا میں مدینے جانا ہے جس نے انہیں نہیں نکال کی تھی نا چاچا نہ آ لی آدھا کہا سنو میری اے کان کھول کے میری گا سنو مدینے جانا تے بڑی دور دی کال تو مدینے دا نام ہی لیا نا پتہ ہی نا میرا سارا کاروبار تیرے کو لے میں منٹوں پہ ہی لے واپس لینے مدینے جانا ہے تو حضرت عبداللہ ابنہ مسور فرمان دنے چاچا لینی گلپیا کرے منڈا چاچے گلپیا کرے چاچے ایک میٹھ سویرے اپنا کاروبار آپ ساپنے ہیں میں سویرے مدینے ٹھوڑ جانا ہی چاچا دا ہے منڈا تے بھی رکھی کھا دی بولیا نہیں سی ہجڑے نے جواب دیتا ہے نا گلوے چھے ہو رہے گلوے چھے ہو رہے گلوے چھے ہو رہے سمتنگ is wrong کچھ مسئلہ ہے کچھ رولہ ہے کچھ پرابلم ہے پیچھے سنیوں چاچے نے دوجہ وار کی تا تندہ خبردار گل سنو میری میری یہاں پیڈ بکریاں اونٹ ہجڑاں دے ہجڑتے وارے آن دے وارے پتہ ہی نا سارا مال تیرکوڑے نا لے تو مدینے دا عبداللہ ابنہ مشہور فرماد نے چاچا لینے ہوئے گل کرے منڈا آن دا چاچا گل سنو میری سویرے اپنا مال آپ کھولے نہیں میرے انہوں پاہ میں وارے آج بجے پکھے مار جانے میں سویرے مدینے ٹوڑ جانے ہی سنیوں چاچا متا پٹھانا پہ منڈا کر دا کیے بے میرے چاچے تیجہ وار کیتا آن دا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات پتہ ہی نا سارے تیرکوڑنے تو نال اے مدینے دا حلے انہی گل پہ کرے منڈا کروال موں کر کے دا ماں اوہ چاچے دا سونا چاندی لیا نا سنی ہوئے دی ماں نے گتھلیاں تے تھیلیاں لیا دیا دا پھڑا چاچا اے مال پورا کر لیا میں سویرے مدینے ٹوڑ جانے ہی سبحان اللہ جس لئے گلے تھو تک آئی نا چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس اے منڈا میرے تھو نکل گئے جوڑا کدھی بولیے نہیں سی یہ تڑاک تڑاک جواب دیتا ہے پہا اے گیا عبداللہ ابنہ مسعور فرمانے نے دل وچ خیال آیا اے کیا ہے جنہوں میں تھرٹ کرنا تھے ہاں دا خبردار اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تیری پیری جڑی جتی ہے پترائے میرے مال دی اے میری کمائی دی ہے تو مدینے دا ناوی لیا نا تینوں میں اے تے کھڑا کھڑوتا سرے بلار ننگا کرانگا اپنا جتی کپڑا اترواواں گا عبداللہ ابنہ مسعور فرمانے نے چاچا ہیلے انہی گھر پہ کرے سنیوں منڈے نے دھوڑ لائی گھر وال جا کے گھر دے دروازے دے پچھے لوک کے نا انہیں کبیز اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں جتی اتار کے باہر سٹی آنڈا اماں کوئی کپڑا دے سدر کے درواز دے سنیوں اے دی ماں نے اپنا دپٹہ سٹیا یعنی ماں دا دپٹہ دھوڑ ٹکڑے کیتا ادھا لاکھ من کے صدر کج لیا ادھا گھر وچھ باگے نا دروازے پچھو نکل کے رو کے اندھا ہے نہیں ماں میں مدینہ جانا ہی نہیں نہیں ماں میں مدینہ جانا ہی ادھا دپٹہ ماں دا گھر پائے ہے ادھا لاکھ بنے ہے باقی جسم ننگا ہے سنیوں اے دا چاچا کھلوتا ہے اے دی ماں کھلوتی ہے اے منٹہ آپ کھلوتا ہے حدیثیں پاک پڑھو چاچا بھی کافر ماں بھی مشرقہ منٹہ خود بھی کافر یہ بھی یاد رکھیا جائے منٹہ مسلمان نہیں تیرے راٹلائی ہے جو میں مدینہ جانا ہے راٹلائیے میں مدینہ جانا ہے جنہیں توڑویچو جانا ہوئے میں مدینہ جانا ہے جس لئے منٹہ رویا تھا نہیں ماں میں مدینہ جانا ہے سنیا مائی نے ویکھیا تھا میرا پتر تڑپ دی پے آ مچل دے پہا تے ماں تے مڑماؤں دیئے نا پاوے کافر دیو وے ماں تے ماں ہے نا میرا پتر طلب دے پہا آن دیئے وے میرے بچیاں وہ تھے کدھے کول جانا ہی پتراؤ تھے کون ہی کو منوی تے داسنا کو داتا پتا کو تھانٹ کارا تے سنیوں اور عاشق اپنے مبوب دا تارف کیا میں کراندائے پہا نارے تکبیر نارے رسالد نارے حیدری نارے کا حقیق نارے غوثیہ عزمت و شان مصطفیہ آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت سنیوں اور عاشق اپنے مبوب دا تارف کی میں کراندائے پہا میرے نبی دولہ مدلہ توجہ فرمائی ہو موڑے لیا کمی چانس ہو جاری ہو گئے حتیٰ تو بٹا مادل اکبر نہیں آئے آدھا کالویچ پائی آئے نی مامے مدینے جان آئے نی امموں میں مدینے جان آئے اے دی ماں یا دیئے بچیاں گاؤنیوں تھے بتاؤ مدینہ دس دائے اوئے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دس دائے لوگ کو اے دی ماں یا دیئے بے بچیا ہورو دی کوئی شان او دی صند کیئے بنا کمال کیئے دے پھولڈا کیا دینی میری امان پھولا نال اوئے پھولا نال چنگے را پھر دیا جو دیا نے پھولا نال چنگے را پھر دیا جو دیا نے پھولا نال چنگے را پھر دیا جو دیا نے میری امان جدو مدینہ والا سوڑا ہس دائے اوئے چتو مدینہ والا سوڑا ہس دائے عرب شریفنج سوڑا ماہی بس دائے پھولا نال میں جانا اے عبداللہ ابن مصوص فرما دے لے جیدہ ماہ یاں دی ہے چاپت راہ دن جا وے بچیا دن میں روچ دی نہیں اینہی اتدھ اتا مانا لگ بلی آئے اتدھ اگلوچ پائے آئے اے پھنیا والیوں تو را پھولا نال پھولی دیا جنہ پھولا جنہ دی مساخر سیخر انپوال جس نے مدینہ دے گلیاں بہدار میں جی آیا مدینہ دے چوکاں کرسیاں میں جی آیا یقین صحابہ اکرام نے آتی آن دائے اوئے مدینہ شریف دیو لوگو اوئے مدینہ پاک دیو لوگو چند دن پہلے مکہ وچو ایک سونے مکھڑے والا اس مدینہ آیا ہے مدینہ واحد ہو اس مدینہ دے چھوکاں کرسیاں میں جی آیا ہے اوئے مدینہ دے چھوکاں کرسیاں میں جی آیا ہے ابداللہ ابن مصرح فرما دے چھوکاں کرسیاں میں جی آیا ہے اوئے پراونیاں اوئے سامنے حضور دایاستانہ ہے اے نبیدوں بھلاموں اے تردہ تردہ میرے نبیدی مسجد ورٹورویاں اوڑپڑو حری سے پاک مندر کیے حضور نمبر کے بیٹھے ہوئے نے سہاپار دا مجمائے سامنے میرے نبیدی مسجد دا چرواد آئے اے تردہ تردہ نبیدی مسجد دے دروادے چی آگے اے پرنیاں والیوں انہیں نظر اٹھا کے بیٹھیا ممبر کے بیٹھائے نو اپنا مبوب نظر آگیا ممبر کے بیٹھائے اپنا مبوب نظر آگیا حضور دے چہرے کے نظر پئیے چیف مار کیا گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی نے نظر اٹھا کے بیٹھے آئے اوہ میرا مکہ والا یا شکا گیا ہے لوگ کو حضور ممبر نے بیٹھے بیٹھے اجبر کے بازوں کھول کے فرمایا اوہ میرے دماغ میں آر اپنے یار نے سینے نہ لگ جا اللہ نے مبوب نے سینے نہ لگ جا اے نالے ٹردہ یوں دائے نالے روڈہ یوں دائے آگے دبیلو جب باپ آگیا میں یا رسول اللہ اس کو پہلے کے میری زندگی بے وفائی کر جائے ملو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو سنیوں نبی دا کلمہ پڑھے آئے حضور دا امتی بڑھ گئے آئے جس لئے نبی دا کلمہ پڑھے آئے گا میری محبت آئے دیئے اپنے بختان دے نال گردہ اپنے مقدران دے نال گردہ یہ ہویاں نہ ہوئے گا کلی واسپی فقیرہ تھی کلی واسپی فقیرہ دی میں تیرے کچھ بھی نہیں نہیں ساری کل میرے پیرا دی میں تیرے کچھ بھی نہیں نہیں ساری کل میرے پیرا دا پیر مدینے والا ہے پھر کیوں نہ جسی اکھیے میں تیرے کچھ بھی نہیں ساری کل میرے پیرا دی میں تیرے کچھ بھی نہیں ساری کل میرے پیرا دی میں تیرے نبی رو میں کیا ہوئے گا نبی رو چپا پا کے بجوان حال یہ ہویاں نہ ہوئے گا سلام اسلام روے تیرہ دوارا یا رسول اللہ سلام اسلام روے تیرہ دوارا یا رسول اللہ سلام اسلام رو میں تیرے معلود رو میں تیرے دوارا یا رسول اللہ دوارا یا رسول اللہ جن تیرے ہلے غریبا تا گزارا یا رسول اللہ میرے نبی دو قرآن ہر نبی دو قرآن اے ہو یا نہ ہوئے گا صدا بس تار میں تیرے رام دینا یا رسول اللہ میں بھی ہاں تیرے دردہ سکر کمینا یا رسول اللہ میں بھی ہاں تیرے دردہ سکر کمینا یا نبی دردہ سکر کمینا یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ حضراتی دیو قرآن توجہ فرماؤ تھکے تھے نہیں علی سبان اللہ لو جی عدی حدیث پاک میں بیان کر لئی عدی رہ گئی اوہ میں جلدی جلدی سنا آکے تخری ختم کرنا پی دوسری پر وقت توجہ فرماؤ میں بیان پیان کرنا جا آکا جیڑا نبی دے بھوئے تھے آج ہے سبان اللہ جیڑا نبی دے بھوئے تھے آج ہے جیڑا نبی دے بھوئے تھے آج ہے عبداللہ ابن مسعود فرماؤں تے ملا دیو پہلنا تے حسن مصطفیٰ دا دیوانا سینا ہن تے صحابی رسول بننے سبان اللہ کیڑا وقت آیا بھائی اسماعیل صاحب اپنا کم کر دے تو اسی میرے والدین کرو وقت آگیا جنگے تبوگ دا جنگے تبوگ دا انہوں نے ایک منظر کی یہ منظر کی یہ حضرت عبداللہ ابن محصول فرمادہ نے جنگے تبوگ دا وقت سی ایک دن حضور ممبر تھے بیٹھے سن صحابہ تھا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سو رہے سن جتے حضور مدیم صاحب ایٹھے ہیں آپ جی تو جی موہے نا اے نا وال کرو میں انہوں کر کے مخامہ اے جو حضور نے کیتا ہے نا تو انہوں میں اونج کر کے بخان لگا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سبحانہ اللہ عبداللہ ابن محصول فرمادہ ملادیوں جنگے تبوگ دا وقت سی حضور ممبر تھے سن صحابہ تھا مجمع سی اے جتے حضور ندیم صاحب بیٹھے ہیں نا اے تے حضور دے ممبر تھے کول مکہ والا عاشق بیٹھے ہیں تے پولیاں پولیاں حضور نا گلناں کا ردہ پیا سبحانہ اللہ خاندہ پتہ کی یہ یا رسول اللہ صلح صلح فرماد جی میرے غلام کی گا لے میں بخانہ تو ندیس پاک انداز میں رپڑے جی میرے غلام کی گا لے یہ پتہ کیانتا ہے لج پالو تو اڈے قدمہ جو میری ساری عمر لنگ گئی ہے تو اڈی معیت و رفاقت جو میری زندگی لنگ گئی ہے مدینے والا جو تبوگ دی جنگ دا ویڑا ہے کفرت اسلام آمنے سامنے میں تے آج دعا کرو ہمیں شہید ہو جاؤں یا رسول اللہ دعا فرماو نا آج میں جنگ شہید ہو جاؤں اچھا یہ حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں اے دی گلدہ میرے نبی نے جواب پڑا کر دیتا فرما تو سی اینجی کرو نا باہر جاؤں تے کسے درخت دی چھلے لا کے لے آو سابی آنے میں پڑا ہی رہا ہنو یا وہی میں پیانا حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں تے نبی پاک فرما دی چھلے لا لے آر بار حضور دعا کم سی باہر گئے ایک درخت دی چھلے پٹی چھلے لا کے لے آن دے آنگے حضور دی مسید والے تے میں کڑا ہوتھے کول سن جڑا تو انہو آکھے جی انجوئے ہوئے دا مینو میں انجو لگ دا اس منگنا آرے ہو جس چلے انہانے ایک چھلے لا ہی ہوئے گی نا وہ چھلے لا کے لے نب پولا پولا گرگرنا دے ہوندے ہونگے تے شاہ جی اندے کی انگے میں کھے میری محبت آن دی اے او صحابی رسول نہ لے چھلے لا ہی ہوئے گی نا لے نبی دے آستانے والا ہوندے ہوندے بزبان حال اے ہوئے ہوندے ہونگے چھلے لا ہی اسا کانے دی او چھلے لا ہی اسا کانے دی چھلے لا ہی اسا کانے دی چھلے لا ہی اسا کانے دی ایک مایہ تو مل جائے نہیں ہوں لوڑ زمانے دے ایک مایہ تو مل جائے اور میں کسے والا وے کھڑا نہیں جے دل کر دے تھے سبس گمبہ دا تصور کر کے پڑھ لے ایک مایہ تو مل جائے نہیں ہوں لوڑ زمانے دی نہیں ہوں لوڑ زمانے دی نہیں ہوں لوڑ زمانے دے او میرے نبی دا غلام چھلے لا کے میرے حضور والا لگے ہوندائے تبا زبانے حال اے ہویاں دے اوڑ گے ماد آگ دے کاجل والیا اسمانی اتار آئے اسمانی اتار آئے اسمانی اتار آئے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا تے ساڑھا کو ٹھیٹ پنجابی بولیا بغتا ہی کو ساڑھے ورگا جھٹکا بولیا کسے پوچھیا یوں ہوئے گا وہ اے چھلے لا کے کدر پیا جانا ہے تے نبی دا یاشق بولیا یوں ہوئے گا وہاں دا ہوئے گا اے دنیا والیوں تنمہ کی دسان کوئی مڈیے کما دا دی اے کوئی مڈیے کما دا دی کوئی مڈیے کما دا دی وہ کتر جا رہے ہیں تے جواب کی آیا ہوئے گا نالے میرا ماہی لگ دے اے نالے جعفر یادانی نالے میرا سونا لگ دے نالے میرا آقا لگ دے نالے میرا ماہی لگ دے نالے جعفر یادانی ہائے ہائے گرد لمی اگ کئی چور سانو آنے دے تو ماہیے پڑھ دے ہو میں کہا بندے دے پترہ اسی ماہیہ بھی او پڑھنے ہیں جس ماہیے ویچ ماہیہ ہوئے ہیں اسی او ماہیہ پڑھنے ہیں جس ماہیے ویچ یہ دیتے تو انہوں کیوں کہ ساڑھے پندہ دے لوگ فتوہ چھتی لا چھڑ دے نے میں گولڑے دے بادشاہ دے ریفرنس دے جانا تاکہ میرے تو بعد میرے تو فتوہ نہ لگے بابو جی سرکار گولڑے دے بادشاہ ہائے ہائے چرا گئے گولڑا حضرت بابو جی سرکار نکلے نا آستانے تو آئے اسٹیشن تے گڑی دے انتظار پر کر رہا ہے آکے پلیٹ فارم تے بیٹھے نا پھینچ دے بیٹھے پھٹے دے بیٹھے گڑی آئی کوئی نا گڑی آئی کو نہ لو لگ گئی کنیکشن ہو گیا تار لگ گئی لو لگ گئی ایدر بابو جی سرکار بیٹھے نا پلیٹ فارم تے حلے گڑی دے انتظار ہو رہے ہیں چرا گئے گولڑا گڑی آئی نہیں لو لگ گئی ہے سنیوں ایدر ایک مسافر بولے آ اوے مسافروں گڑی آ گئی ہے ایدروں آواز کنی پہ گئی بابو جی سرکار دے کہ گڑی آ گئی ہے لو پہلا لگی ہوئی ہے سن درہ چرا گئے گولڑا کی پہ لکھ دے حضرت بابو جی سرکار فلپ دی کی پہ بول دے گڑی آ گئی ہے تیشن تے اوے گڑی آ گئی ہے تیشن تے میں دے چھوٹا جب موڑوی ہے لا درہ فتوات رہے تھے بابو جی سرکار دے گڑی آ گئی ہے تیشن تے گڑی آ گئی ہے تیشن تے پیشا ہٹ وے بابو ملو مایا وے کھڑ دے پیشا ہٹ وے بابو پیشا ہٹ وے بابو ملو مایا وے کھڑ دے نبی دے گناموں بات طویلہ ہو جائے ہائے ہائے اوک چھل لاتے نا حضور دے آستانے وال ہونتا میرے والے بیکھیں آجے عبداللہ ابن مسعود عزیز پاک درہاوی نے لاؤ یا رسول اللہ اے لو آ چھل توجہ ہے تو اڈی لاؤ لاج پالو سنیوں میرے نبی پاک نے چھل پھڑ کے نا اے وے کھو میرے والے اے دے بازو تے اپنے ہتھانال بننی اپنے ہتھانال بن کے نا میرے نبی نے یہ دللہ والے گورے گورے نوری اثروں لے رہا کے نا اے دے تھپکی دینی شروع کر چڑی جملہ مکمل ہوئے تے طبیعت اجازت دے ہوئے تے پھر بولے آجے عبداللہ ابن مسعود فرما دے اپنے ہتھانال چھلے دے بازو تے بننی تے اپنے ہتھانال تھپکی دے فرماو میرے غلام اے تو تبوک ویچ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق ویچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے وے تے تو شہید نہ ہوئے سبحان اللہ تے تو شہید ہے نہ ہوئے تو شہید ہے نہ ہوئے شہید ہے نہ ہوئے اے نکال کی دینی اے پتہ جانا یا رسول اللہ اللہ چپالو اے کی کیا دیتا جے سونے ہاں تُساں تے جو کہہ دینا ہو جانا ہے مطینے دے تاجدارہ میں گزارش پیا کرنا ہوئے دعا فرماؤں میں شہید ہوں عبداللہ ابن مسور فرمجلے انہیں دوبارہ اپنا جملہ بولے گل رپیڈ کی تھی حضور مسکر آپ فرائے گل پوری تے سونے را ہے گل پوری تے ہوں دے یہ اندھا جی 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 میرے آقا انہیں آقا پھر بولے فرمایا تو تبوک میں جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق ویچ چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے وے تو شہید نا ہوئے اوے تبوک تو بعد تنو بخار ہوئے تو بخار نا الفاؤ تو ہو جائیں میرا ترنال وعدہ رہے اللہ تنو شادہ دے درجہ دے وے پینڈالے ہو پتہ میرے نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ تبوک تو بعد تنو بخار ہوئے میرے نبی پاک دی نگاہ نبوت ویں تیسی بھئی تبوک علا چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں فرمایا تبوک تو بعد تنو بخار ہوئے سنیے انہوں میں بہت جلدی گل ختم کرنا چاہنا ہویا کہ واقعی تبوک تبوک علا معاملہ گزر گیا عبداللہ ابن مسئول فرمایا تبوک تو بعد تبوک تو بعد تنو بخار ہوئے بخار نا فوت ہوگیا صاحبہ بے کہیان حضور دا غلام فوت آو حضور نا دسکر آقا جی حضورو تو اٹھا مکہ والا عاشق فوت ہوگئے فرما فوت ہوگئے جی آقا کیوے بھائی حضور جمعی آپ نے فرمایا تھوڑا جب بخار ہوئے دوبارہ ٹھیک نہیں ہویا فرما اچھا آو نا میرے نال حضور گئے چار پہی پہی ہے ڈیڈ بوڈی پہی ہے میت پہی بیان پہ کرنا جا آقا موضوع میرا ایسی جنہ نبی دے بھوئے تھے آجا حضور نے بھی کہا یہ تھے بڑا پیار کرتا سی میرے نال ابو بکر جی آقا عمر جی سوڑا فرمایا کدالہ بھڑو ہے میرے عاشق دی قبر کڑھو سنیو بو بکر عمر نہ قبر کڑھ دینے پہ ہن بو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کڑھ دینے پہ چار پہی کول پہی ہے صحابہ نے قبروں کے حراب پائے ہے میں صدقے جاؤں میرے حضور کھلو کے وین دینے پہ کیا نظارہ ہوئے گا کیا سماع ہوئے گا کیا منظر ہوئے گا جتو مدنی کریمہ کا خود ملازہ فرمادے ہونگے قبر تیار ہو گئی اے دونوں نفوس سے کچھ سیاہ قبر دے بھیچنے آنے کر کے حضور والوے کھاکا جی قبر تیار ہو گئی ہے حضور نے فرمایا تُسھی دومی قبر چوبارہ ہو اے دومی بار آئے حضور قبر دے اندر اتر گئے بات سنیو جتو مدنی لیونا چاندہ سا حضور قبر دے اندر اترے فرمایا قدال میں نو دیو دارا حضور نو قدال پیش کیتی گئی میرے نبی پاک نے اپنے اتھان دے نالنا قبر دی کانڈ چھانٹ نوک پلک درست کیتی مزید سیٹ فٹ کیتا عبداللہ ابن سور فرماد نے حضور نے اپنے اتھان دے نال قبر نو مزید سیٹ فٹ کرن تو بعد نا حضور قبر چوبار نہیں آئے حضور دی قبر دے ویچ کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں فرمایا لیاو میرے آشق دا جنادہ پھڑاؤ میرے لیاو میت میں نو پھڑاؤ ڈیڈ باڈی حضور نے جس سے خاکی پیش کیتا گیا اوے منگنا درین والے حضور دے نوکرو میرے نبی نے اپنے اتھان دے نالنا اینج کر کے انہوں نے میت نو کبر ویچ اتا رہیا عبداللہ ابن سور فرمادے ملا دی اپنے اتھان نال حضور انہوں نے اپنے قدمہ ویچ لٹایا نا انہوں نے اپنے قدمہ ویچ لٹا کے حضور علیوی قبر چوبار نہیں آئے انہوں نے اپنے قدمہ ویچ لٹا کے حضور نے قبر ویچ کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ چکلے یا اللہ میں نے تو راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جائیں یا اللہ میں نے تو راضی ہو گیا تمہیں راضی ہو جائیں یہ صدی سے پاک دا آخری جملہ پتا ہے کہ یہ سنی ہو عبداللہ ابن سور فرمادے نے پینڈا رہے ہو میں قدی زندگی چرش کے نہیں سکیتا میں نبی دا سابی سم انہوں اور کی چاہیدہ سی لیکن جدن میرے نبی نے ہو دی قبر بھی آپ کڑی حضور نے قبر ویچ اتارے ہوئی آپ تے میرے نبی نے ہاتھ چکے دعا مانگ شڑی نا یا اللہ میں دے تے راضی ہیں فرمادے نے لوکوں میں رشک کی تا اے کاش آج قبر ویچ اترن والا اے عبداللہ زندگی دین نہ ہندہ عبداللہ ابن مسعود ہندہ اے آج میں مرے ہندہ اے آج حضور میری قبر کٹ دے اے آج حضور منو اپنے حسنل اتار دے آج حضور میرے مطلع کے حسنل دے یا اللہ میں دے تے راضی ہیں تے سنیو جی دے تے نبی راضی وہ دے تے خدا ہی راضی جی دے تے نبی راضی وہ دے تے خدا ہی راضی اے دے تے حدیث پاکست مکمل ہو گئی اے تے تنوے کیا سنا دیا جس لئے نہ کلمہ پڑھے آنا حضور نے فرما تیرے ناں کی یہ عرض کیتی اللہ جب پالو میرے ماں پہ میرے ناں عبدالعزہ رکھے ہیں عبد دا مطلب اندیک بندہ عزیزہ کافران دے بہت دا آئے کہ عبدالعزہ عزیزہ تا بندہ حضور نے فرما ہی تو با تیرے ناں عبداللہ ہے جس لئے ناں عبداللہ رکھے آنا صاحبان نے لج پالو تو آٹھے تے اور بھی بڑے غلام نے جنہ دا ناں عبداللہ ہے فرمایا اے زل بجا دینے اے زل بجا دینے زل بجا دیندہ مطلب پتہ کیوں دے دو چادرانہ دو چادرانہ نبی پاک دے غلاموں ایک دین حضرت میں عبداللہ عزیزہ بجا دینے بار پڑھ دا ہاں پہ کہ فجر دی نماز دا بیلہ حضور مصدر وی تے صاحبہ وی تھی اے عبداللہ عزیزہ بجا دینے قرآن پاک پڑھے میں اچھی اچھی حضرت فروقی آدم آئے دیکھیں فجر دا طائم میں حضور بھی بیٹھے نے صاحبہ وی نماز عبادت ہو رہی ہے اے عبداللہ عزیزہ بجا دینے اچھی اچھی فرمایے عبداللہ عزیزہ دین آستہ پڑھے یار حضور بیٹھے نے کمال کرنے تو آستہ پڑھو قرآن پاک باقی نمازی نے حضرت فروقی آدم نے عبداللہ عزیزہ بجا دینے اے تے بولے کوئی نا تے حضور مسلط بولے عمار اے انہوں نہیں کچھ کہنا عمار اے انہوں نہیں کچھ کہنا اے انہیں میری خاطر بڑا کوئی چھڑے ہیں حضور نے پیانا فرمایا اے عبداللہ جو میں ترے دل کا دعوں میں پڑھ لیا سنیو جیڑا نبی دے بوئے تے آجائے خدا دی قسمیں تُسی ریسرچ کرو خود متعلق کرو خود تحقی کرو تُسی لبیاں بھی منوں ایک مثال ہی نہیں بخواہ سکتے کہ میرے نبی دے بوئے تے آیا ہوئے تے میرے نبی نے خالی موڑ چھڑے آئے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے ایک راہ روے منزل ہی نہیں کوئی میرے نبی دے بوئے تے آئے تے سہی کوئی میرے نبی کو لو منگے تے سہی تے سنیو بات ختم تقریر ختم شیر ختم جیڑی بس نہیں نہیں بس رو ٹائم کافی ہو فیر انشاء فیر ڈیڑھ کنڈا بھی بیان کر لیں اور بہت ہو کافی دوستیں سنو لو ہو گیا ہو گیا بس چونکہ دیر کنڈا ہو نہیں چونکہ کی کٹنا جائے نا سویرے نا پٹھے وٹھنے نا پٹھے جائے حضرات سنو پھر قدیس انشاءاللہ انشاءاللہ چونکہ زیادہ ہو گیا نبی پاک دے غلامو او نبی میں کیا کیا ہے او نبی پھر بولو سارے او نبی میں ٹوڑ چلا تے یا قسمت یا نصیب پھر کدو ملاقات ہو اللہ تو اڑیہی آتی کرے خیر ہو گئے تے بولو ذرا میں کیا کیا ہے او نبی او نبی جن نے چاند منٹ پہلے قبر آپ کڑی او نبی جن نے چاند منٹ پہلے قبر وچ اتاریا آپے او نبی جن نے چاند منٹ پہلے قبر وچ کھلو کہ دعا آپ منگیے یا اللہ میں دے تیرازی ہیں پینڈالے اگلے ہی لمحے قبر دے پہ گئی یوں نہیں مٹی علماء کو تو سنے نا کہ حضور نے فرمایا میں ہر غلام دی قبر بے چاہوڑا ہے جس لئے مٹی پہی انہی ہے حضور قبر دے اندر گیا انہی ہے فرشتیاں پوچھے ہوں کہ ہاں جی عبداللہ دل بجادین اٹھونا درہ ماء کنت تکولو فی حقی حاصر رجل دسو سے سونی سورت دے بارے تو ڈاکی خیال ہے اچھا میں نے کالتا جواب دے ہو ایتھوڑ میں سیتو بار چلنا ہوا میں آفظہ بات ٹوڑ جواں رات سفر کر کے چلا جا میں نے سوئرے میرے ملے شاہ جی راتی کی تھی میں کہا جی میں راتی مگنا پینڈ سی آفظہ ندیم صاحب دے تو تھے ٹائم سی موت گیا شاہ جی پروہ رہا مسیط ویس سی کہ کسے گراؤنڈ ویس سی میں خیالے مسجد ویس سی شاہ جی ہوتے سونڈ کرے لگا سی لیکن جم شیئر سونڈ شاہ جی مسجد کے ڈی کو سی جناب ایڈی کو سی اتھم لگے ساں دو 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 گرین کر دی ٹائل لگی سی میرے نالامہ علامہ ویلہت صاحب بیٹھے ساں مسجد دے تھلے کلین سورہ راند پہ دیواروں ٹائل لگی میں نے دس سو سوئرے میں نے ملے والے اس مسجد دے نقشہ پچھن دس سکاں گا کہ نہیں بولو دس سکا گا نا کہ اینے بندے ساں ایتھے ایتھے فلانا فلان کاری بشیر صاحب ایتھے بیٹھ ساں آفردیم صاحب ایتھے بیٹھ ساں ولایت صاحب ایتھ ساں پہیری صاحب ایتھے ساں نے پہیجان میرے سجی آسان جمشیر ساں لگا زی دو دبے ساں مسجد ٹائل لگی زی اے سر کیوں ویہ کے چلنا مثال دیتی ہے پینڈ دا محول ایک بات تیرے زین دے سانچے اتر جائے کیوں دس سکا گا ویہ کے چلنا چاند منٹ پہلے قبر ویچ ہوتا رہا ہے اوہ نبی جنہیں چاند منٹ پہلے قبر ویچ کھلو کے دعا مانگیئے اگلے ہی لمحے اگلے ہی لمحے مٹی پہی ہونی ہے تے حضور آئے انہیں نے قبر ویچ ہے فرشتیاں کیا ہاں جی عبداللہ ذو البجاد تو اٹھو گا رکھ ما کنت تکولو فی حقی حاضر رجل اے سونی صورت بڑھ کوڑکی خیال ہے تے پھر عبداللہ ذو البجاد انہوں کو پولو نہیں ہے نا لے پہنوے سو سال بھی ہو جائے ازار سال بھی ہو جائے نبی دا عاشق گلام پول دا نہیں تے بات ختم تقریح ختم شیر ختم وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بارش آگئی ہجا میں کہیں صفحان در تر نیار باہم ہی آگئے جی بارش ہے نعرہ تکبیل نعرہ تحقیب نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی سبحان اللہ اللہ جی چلیے اوپا یہ رہا نا ارادے خطرناک نے اوپا انہیں جنہی در اوہینی در لگے رویے اس تو پہ لانکہ بہت زیادہ ہو جائے تو منہو مجبورن لگنا پوے میں بھی نکلنا چاہنا تو ساں صرف تین لفظ بولنے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور تو آٹی میر بانی میں نمی بیسوا دینا کرے محبت رال میرے نبی دا غلام جس نے عبداللہ دول بجا دین کبر بیچ گئے انہیں فرشتیاں پوچھے ہوئے کہ جی دس سو ماہ کنتا تو قولو فی حقی حاضر رجل اس سونی صورت بارے توڑا کی خیال تھے میرے نبی دا غلام بولے انہیں وہ جس کے لیے میں فلے کونین سجی ہے وہ جس کے لیے میں فلے کونین سجی ہے لے سے بنی ہے پھر دوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی مک کی مدنی اُلْعَرَبِی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میں خطیب آدمی ہاں خطیب آدمی ہاں منو صاف فتح پر لگ دا ہے کیڑا منو بخانواستے پولے پولے لب پیالاندھا ہے تکیڑا سینے دا دور لاکھے جی ہے تیابی مسید بہوی توکھا دے رہنے ہیں جی مولا نای اے تو رین دے منو تے میرے تحسان نہ کر جی پڑھنا ہی تھی موڑا سینے دا دور لاکھے پڑھ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی شاہ جی کس نبی جی گل پہ کر دے ہو میں کہا احمد ہے محمد ہے یہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے شاہ جی کس نبی دی گل پہ کر دے ہو کڑا کو سوڑا نبی ہے میں کہا اللہ دا قرآن پڑھ وہ شمس دعا وہ شمس دعا چہرہ ہے انور کی جھلک ہے وہ شمس دعا چہرہ ہے انور کی جھلک ہے واللیل سجا گیسوے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا گیسوے حضرت کی لچک ہے آلم کو زیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی اللہ تعالیٰ حضور دست کا انشاءاللہ فما علینا اللہ البلاغ المبین